بسم اللہ الرحمن الرحیم Today's topic of discussion is UHS Past MCQs of Inflammation and Repair تو آپ نے کہا تھا کہ General Pathology کے اوپر UHS کے Past MCQs کے discussion ویڈیو بناؤ تو ہم ویڈیو بنانے والے ہیں اور جو ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے بک سٹارٹ کی ہے اس بک کا نام ہے Cracks and BBS by Medical Globe یہاں سے ہم UHS کے Past MCQ کو discuss کرے گے اور اس کی explanation آپ کو روبین سے مل جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے بھی اسے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل پڑھیں گے تو سبسکرائب کر کے ہی آپ نے جانا ہے Clique ہو گیا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہم سکیو کریکٹر سٹک of Acute Inflammation Acute Inflammation کی کیا کریکٹر سٹک ہوتے ہیں آپ کو پتے ہیں کہ Acute Inflammation کے اندر Vizodilation اور Vascular Permeability زیادہ ہو جاتی گیا تو یہاں پر جو Best Option ہے وہ ہے Vizodilation and Increased Vascular Permeability Vizoconstriction, Platelet Aggregation Neutrophil Infiltration ویسے یہ ہوتی ہے Neutrophil Infiltration لیکن یہاں پہ Best Option ہے Vizodilation plus Increased Vascular Permeability اور آپ کو بتاتا جاؤ کہ Acute اور Chronic Inflammation میں کیا فرق ہوتا ہے Acute اور Chronic Inflammation میں یہ فرق ہوتا ہے کہ Acute کا Onset کافی زیادہ کم ہوتا ہے Fast Onset ہوتا ہے Minutes یا Arts کے اندر ہو جاتا ہے Chronic کا Onset کافی slow ہوتا ہے Cellular Infiltrate Acute کے اندر Neutrophil اور Chronic کے اندر Monocyte Macrophages Tissue Injury Relatively Acute کے اندر Mild ہوتی ہے Self Limited ہوتی ہے کنباکو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن Chronic کے اندر Severe اور Progressive Injury ہوتی ہے Local اور Systemic Sign کس کے اندر زیادہ اچھے سے نظر آتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں کس کے اندر وہ نظر آتے ہیں ہمیں Acute کے اندر اب آپ کو بتا ہوں چاہیے Acute Inflammation کے Local اور Systemic Sign کیا ہوتی ہے Local Sign کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Pain کو بولتے ہیں Dollar Heat کو بولتے ہیں Calor ٹھیک ہو گیا Swelling کو بولتے ہیں یا Function Lazier بھی بول سکتے ہیں جبکہ Systemic Sign کیا ہوتی ہے Inflammation جو آپ کو Overall Body کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ Systemic Sign آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ہوتا ہے Fever ٹھیک ہے یہاں پہ لیکھ بھی دیتے ہیں Fever ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے کہ Acute Face Response دیکھنے کو ملتا ہے Leukocytosis ہوتی ہے اور اس کے علاوہ Septic Shock دوسری Metabolic Abnormalities وغیرہ ٹھیک ہے Septic Shock Metabolic Abnormality تو جو فیور ہوتا ہے فیور کس ورہ سے ہوتا ہے فیور ہوتا ہے پروسٹرگ لینے ای ٹو کی ورہ سے جبکہ Acute Face Response کس ورہ سے ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو Interleukin 6 کا رول دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ Leukocytosis کروا دیتے ہیں Finally Septic Shock Septic Shock اندر آپ کو Hypotension Metabolic Abnormality Fever دیکھنے کو بلتا ہے Metabolic Abnormality کے اندر آپ کو Hyperglycemia وغیرہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو پہلے MCQ ہم نے cover کر لیا اس کے بعد next MCQ کی طرف چلتے ہیں Question No.2 A 4-year-old girl had numerous infection with Staphylococcus Staphylococcus اور اس کا بہت سار infection تھا ان فینسی سے genetic test کیا گیا تو genetic test کے اندر یہ پتا چلا کہ اس کے ادھر Beta 2 Intagrin کے پروڈکشن کافی زیادہ کم ہے اب Intagrin کیا کرواتا تھا Intagrin تو آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں Acute Inflabation کے اندر دو چیزیں ہونی ہیں پہلا کیا ہونے ویزو ڈائیلیشن ہونے دوسری کیا ہونے ویسکلر پرمیابیلیٹی زیادہ ہو جانی ہیں جس کو بہتے ہیں انکریز ویسکلر لیکیج ٹھیک ہو گیا جو Intagrin کا ویسکلر رسپونس کے اندر کوئی رول نہیں ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو رولنگ والا فنکشن رولنگ سیلیکٹن کے ویرے سے ہوتی ہے رولنگ میں جو جو ہمارے ویسی رول کرتے بجاتے دوسرا جو کیمو کائن ہوتے ہیں انٹیگرین کی ایکٹیویشن کرواتے ہے ہائی ایفیلیٹی کے اندر پہ جو سٹیبل ایڈین ہوتی ہے وہ انٹیگرین کی ویرے سے ہوتی ہے اور فائنلی ہم دیکھ سکتے ہے جو ٹرانس مائیگریشن ہوتی ہے انڈو تیر والے نے کروانی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے اور اس کی ویزو ڈیلیشن کی ویز دیکھنے کو مل سکتا ہے جس ریٹ نیس بولتے گا اور ہو سکتی ہے یہ کرتے کی ہے یہ انڈو تیر سیل کی کونٹریکشن یا ریٹ میکنیزم کے ذریعے انڈو تیر گیپ کو اپن کر دیتے ہے اگر آپ یہاں سے دیکھو تو سائٹ کے اوپر یا جہاں پہ ٹیشو مر گیا ہے ڈیمیج ہو گیا تو وہاں پر پہنچ جاتے گا ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ لیم فیس اور لیم نوڈ بھی ہوتے گا وہاں پہ ریڈ سکتی ہوتی گیا اگر تو یہ رولنگ ہوتی رولنگ کس ورے سے ہوتی سیلیکٹن کے ورے سکو اپنے یاد رکھنا ہے س س س س س س رولنگ پھر اس کے بعد جو فیلم اٹیجمن ہوتی 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 جس جس کو بولتے ہو س س اگر اگر لیکن اٹیگرین کا لئو افینیٹی سے ہائی ایکسپریشن کو بڑھاتے تھی تو تیوم ناکروس فیکٹر آلف اور انٹل یو کن ہوتی گیا اور اس کے لابہ کچھ ایسے ہوتی ہوتی جو کیمو کائن ہوتی کیمو کیا کرنی اٹیگرین کی ایو بڑھا دی بڑھا کیمو کیمو ٹیک کیمو ٹیک سائیتو بھولتے انکو اور پھر جو ٹرانس مائگریریشن ہوتی وہ بھی کیمو کی بڑھا سی ہوتی ہے اگر آپ بتایا تھا ٹھیک ہو گیا انفلامی ریاکشن میں ایکیوٹ کے در نیوٹروفیل اور کرونک کے در مونوسائی میکروفیجز اور لیمفوسائی آجاتے گا اس کے لابہ نیوٹروفیل اور میکروفیجز یا سٹم سلز ہوتے ہیں وہ یورک سیک میں یا فیت لائف میں ہوتے ہیں لیکن اڈلٹ کے اندر بون میکرو کے اندر ہوتی ہیں ان کا لائف سپین کیا ہوتا ہے نیوٹروفیل کا کچھ دن تک ہوتا ہے جبکہ میکروفیجز تھوڑا لمبا ہوتا جو انفلیمیٹری میکروفیجز ہوتی نیوٹروفیل کا جبکہ میکروفیجز کا تھوڑا سا پرولونگ اور سلو ریسپونس ہوتا ہے اور مینلی اس کے اندر ہوتا کیا اس کے اندر آپ کو دی گرانیویشن ہوتی اور انزائیمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جبکہ یہاں پر جین ایکسپریشن ہوتی کیونکہ میکروفیجز سائنٹوکائن اور ان سب چیزوں کو پروڈیوز کرنا ہے اور یہ چیزیں ہوتی کیا یہ پروٹین کو بنانے کیلئے آپ کو جین کی کرانی پڑتی ہے پہلے نیوٹروفیل کون کرتا وہ نیوٹروفیل کرتا اور لائسوسومل انزائیم یہ بھی نیوٹروفیل کرتا جبکہ میکروفیجز نہیں کرتے تو پہلے دو مصی کو ہم نے solve کر لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے پات چلتے بیسمن میمبرین دی جنرےشن اس میڈییٹیڈ بائی کے بیسمن میمبرین کی دی جنرےشن ہو رہی ہے تو وہ کس ویدہ سے ہوتی گیا تو یہ یعنی کس کریں گے دو سائنس ہے جس میں آپ کو پین لکھا ہوگا ٹیشو ڈیمیج ہے یہ چیز لکھی ہوگی due to release of liberation of prostagladin prostagladin کی liberation کی ورے سے neuropeptide کی liberation کی cytokine اور یہاں پہ لکھ لو bradykinin ان کے ورے سے کیا ہوتا ہے پین ہوتا ہے جبکہ function lazy pain اور injury to the tissue کی وردہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد next چلتے ہم آگے باقی ان کے function تو زیادہ رول ہوتا فیور کے انتر لکھن 6 acute phase response کے اندر آتا ہے جبکہ chemo kain kia 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 17 specific neutrophil monocyte kia chronic kia kia chronik interferon gamma jok natural killer sa produce kia mac kia kia mac kia 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 بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہوگی 30 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر آف 1.015 سے کم ہے تو یہ فلیوڈ ہے کیا تو فلیوڈ آپ کو بتایا تھا دو ٹائپ کا ہوتا ہے اگزوڈیٹ ہوتا اور ٹرانسوڈیٹ ہوتا تو یہ کیا ہوگا موسٹ پرو بیبلی یا اس کو کیا ہونے چاہیے یا پروٹین پور فلیوڈ ہے تو پروٹین پور فلیوڈ کو کیا بولتے ہیں اگزوڈیٹ بولتے ہیں جبکہ پروٹین ریچ فلیوڈ کو اگزوڈیٹ بولتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں دیکھ لاؤں یہاں سے ٹھیک ہے کہ جو اگزوڈیٹ ہے اگزوڈیٹ ایک ایڈیما ہوتا ہے دونوں کے دونوں ویسے ایڈیما ہے لیکن ایسا ایڈیما جو کسی انکریز ویسکرار پر میابیلیٹی کے ساتھ اس کو بولتے ہیں انفلیمیٹری ایڈیما یا اگزوڈیٹ جبکہ کیا ہوتا ہے اگزوڈیٹ نون انفلیمیٹری ایڈیما جو کھی اصل میں پلازما کلٹرا فیلٹریٹ ہوتا ہے اس کے اندر ویسکرار پر میابیلیٹی زیادہ نہیں ہوتی پروٹین کونٹینٹ کس میں زیادہ ہوتا ہے پروٹین کونٹینٹ ریلیٹیوڈیوڈیٹ میں زیادہ ہوتا ہے تو مجھے اس جس کو ایسے یہاں پر لکھنا چاہئے تھا ریلیٹیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ exudate ہوتا ہے transudate پور ہوتا ہے اس میں سے mesothelial cell ہوتا ہے example کیا pyogenic infection کے لئے جو پس بنتی ہے وہ exudate کو شو کرتا ہے جبکہ fluid ہوتا ہے cardiac failure کی ورے سے تو وہ transudate ہوتا ہے اور یہاں پہ جو feel ہوا تھا organ وہ تھا liver تو transudate اور exudate میں آپ فرکو نوٹ کر دینا کافی زیادہ important difference ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہے اب اس کے بعد next چلے جاتے ہیں next question کے طرح چلتے ہیں اوکے تھوڑا ساتھ سون اوکے 12 year old boy present with the right iliq fossa pain and fever once again appendix کا کوئی issue ہے acute appendicitis ہے تو acute appendicitis میں کہتے ہیں pain اور fever کون کرواتا ہوتا ہے تو prostaglandin اور bradycanin میں آپ کو پیچھلے بتایا تھا تو یہاں پر bradycanin fever نہیں کروا سکتا prostaglandin fever اور pain دونوں کروا سکتے ہیں تو best option کے prostaglandin یہ سوال کہاں سے نکا direct کیا گیا تو آپ کو پہلے یہاں سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ mcqs کہاں کہاں سے آ رہی ہے اوکے تو یہاں پر inflammation کے ہم جاتے ہیں local sign systemic sign تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو کہ جو pain ہے pain تو یہاں پہ ہو جائے گا تو pain کس ورے سے ہوتا ہے pain prostaglandin یہاں پہ لکھا ہے اور جو systemic sign جو fever کی بات کر رہے تھے تو fever کس ورے سے ہوتا ہے fever یہاں پہ ہوتا ہے fever بھی کس کی ورے سے ہوتا ہے cytokine tube and aquosis factor of interleukin 1 prostaglandin کے synthesis کو بڑھا دیتے ہیں بس انہوں نے ان دونوں کو link کر دیا ہے تو prostaglandin fever اور pain دونوں کرواتے ہیں جبکہ بریڈی کینن سے pain کرواتے ہیں ورے سے dilation وقیرہ کرواتے ہیں ایری ثیما بھی ویسے بریڈی کینن کی ورے سے ہوتا ہے which is the following is the most efficient microbial killing mechanism of neutrophil neutrophil کی اس سے زیادہ چھتری سے مارتا ہے تو پہلے آپ کو بتا دیا ہے تو neutrophil کے پاس کون کون سے degrading mechanism وہ کون کون سے mechanism ہے جو neutrophil یوز کرتا ہے جو phagocyte یوز کرتے ہیں infectious microbe کو kill کرنے کے لئے تو سب سے پہلے اگر آپ کو دکھاؤ یہاں پر تو جو پہلا mechanism ہے پہلے یہاں پہ تو آپ کو phagocyte کی receptor نظر آئے ہوگی ٹھیک ہے تو پہلا reactive oxygen species کے ذریعے kill کرنا ٹھیک ہے دوسرا lysosomal enzymes ہیں اور تیسرا neutrophil extracellular trap neutrophil extracellular trap اب یہ لائن اصل میں روبین کی ہے اگر آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے second last لائن کو پڑھ دینا ہے کہ the H2O2P sorry MPO halide system is the most potent bactericidal system of neutrophil یہ بات کر رہی اگر اس کی deficiency ہو جاتی ہے تو اس کی deficiency ہونے کے بارے سے کیا ہوتا neutrophil sorry neutrophil infectious microbe کو infected tissue کو destroy نہیں کر سکتا تو most potent bactericidal system of neutrophil is ROS اس کے لائے نائٹرک اوکسائیڈ والا میکانیزم ہوتا ہے جس کے ذریعے پروکسی نائٹرائی بنتا ہے لائس سومل انزائن بھی ہوتا ہے neutrophil extracellular trap trap بھی ہوتا لیکن most potent pre-dominant system ہوتا ہمارا یہ بنا اب اس کے بعد next ہے کیا school going boy with the history of septicococle pharyngitis subsequently pharyngitis inflammation develop chest pain ٹھیک ہے جو relieve ہو جاتا ہے leaning forward سے aggravated ہو جاتا ہے line ڈاؤن سے auscultation کے پر بات چلا مربار ہے لیکن آپ نے یہ note کر ہے کہ protein content 30 gram سے زیادہ ہے اور 1.10 vise سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے exudate ہے ڈھیک ہے جو پہلا step harachidonic acid کو release کروانا تو phosphol ipase a2 کروات ہے جس cortisol inhibit جب leukotrient کی synthesis inhibit lip oxygen inhibitor azaleotan zafil lacoste multilocast phosphol ipase a2 enzyme دوبارہ سے آگیا chemo texas مگر یہ بھی دوبارہ سے آگیا تو اس کا best option کیا ہوگا suppression of prostaglandian synthesis اس کے بعد a characteristic feature of chronic inflammation جس کو differentiate کرتی ہے absence of neutrophil ہے ہم نے صرف chronic کے بات کرنی ہے اس کے اندر اس کے بعد ہے fibroblastic reaction tissue necrosis vascular phenomena اب یہاں پر ایک بات لکھئی ہے the presence of neutrophil and the plasma cell اب یہاں پر اس کو ٹھیک کر دوں the presence of macrophages and the plasma cell یہ بتا دیتے ہے کہ chronic inflammation ہے تو اس کو صحیح کر دینا statement کو chronic ہو بسی absence of neutrophil یہ بھی option ہو سکتا ہے تو i think یا تو neutrophil کو absent کر دو یا پھر آپ یہاں macro phrygic side کر دو اس کے بعد question number 12 کے بات roll of nitric mediation mediation of inflammation resolution which of the following is the most initial requirement for resolution to proceed کہ resolution ہو نہیں ہے تو اس کے لئے چیز چاہیے ٹھیک ہے inflammation کے endothelial neuronal inducible جو endothelial neuronal constitutive ہوتی اپنے function کرتے رہتی ہے جس طرح vessels کے اندر ویس کو maintain کرتا neurons کے طور پر کام آتا ہے لیکن آئی والا inducible ہوتا میکروفیج اور neutrophil کے دنے ترہ امپورٹن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسی میکروفیج سائٹو کائن سے سٹیمولیت ہوتا ہے جیس ترہ انٹر فیرون گام آئی میکروفی پروڈیوز کرتے این او کیا کرتا سپر اوکسائد سی ریاکشن کرتا پروکسی نائٹرائد ہمارے بیکٹیریہ کو یا انفریکٹی ٹیشیو کو ڈیسٹوائ کرنا شروع دیتا ہوتا ہے تو یہاں پر امپورٹن میکینیزم کیا ریاکٹیو نائٹروجن ریڈیوکل کی فورمیشن ہوتی ہے اس کے بعد نمبر تھری ڈیلی پرولانگ بلیڈنگ بلیڈنگ سیل ویسے یہ مصی کی مور دینامی والے چپٹر سے ڈیرائی کیا آگے سب سے پہلے کیا ہوتا ٹیشو انجری میں تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیوٹرو فیلی دیکھنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ اکیوٹ انفلامیشن ہوگی اکیوٹ انفلامیشن کے در نیوٹرو فیل آجاتے کرونک اندر مونوسائی میکروفیج لیمفوسائی پلاز مصیل اب آگے کہتے کہ آگے 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 انفلامیشن تو کون سی نہیں ہوتی زیادہ ہوتی 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 ہے لیکن ہیڈرو سیٹیٹی پیشر یہ نہیں ہوتا آگے بلکہ ہیڈرو سیٹی پیشر زیادہ سیٹی نیوٹرو کلیکٹ کیے گئے ہے وہاں پہ ریسپیریٹری برست میکنیزم ایکٹیویٹ ہو ریسپیریٹری برست ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں سی 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 سمجھ جائے گا تو جیسے کوئی انفریکش مائکروب آیا فیغوسیٹک ویکیول بنتا ہے تو نیوٹرو ایکشن ایکٹیویٹ ہونا ملتے ہیں فیغوسیٹ اوکسیڈیز یا ایکٹیو اوکسیڈیز جس کے اندار سیون پروٹین ہوتی ہے لیکن یہاں پر دو پروٹین کو دکھایا ہو سی ٹیٹو پلازم اوکسیڈیز دوسرا میمبرین اوکسیڈیز اگر ایکٹیو 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 ہو تو اس کے وجہ سے کرون گرانلومیٹس ڈیزیز ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو کوکل انفیکشن کافی کومن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو ریسپاریٹری برسٹ کا مین میکنیزم کیا ہوتا ہے مایکرو بائسیڈل ایکٹیویٹی کو بڑھا دی رہا اب سارے کے سارے ہوسٹ ریسپونس دیکھنے کو ملتا ہے ایکیوٹ انفیکشن کے اندر کون سا نہیں دیکھنے کو ملتا مارجینیشن بھی ہوتی گرانلومیٹس اندر بنتا ہوتا ہے ایکسیڈن ڈیپینڈنگ کیلنگ کیس میکنیزم کیتھر ہوتی ہے تو ایکیوٹ ایکسیڈیز جنریٹ سپر ایکسیڈ آئین یہ کرتا ہے اور مپو کیل بائی او سی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بروٹن ڈیزیز کے اندر آپ کو انٹی بوڈی وغیرہ بی سل کا مال فانکشن ہوتا ہے ایس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے دونوں گروپ کے اندر کنجس ہار پی بائی لی آر آخرائیٹس تالی آخری میرمیٹ کے اندر آپ کو کوئی سگریفکنٹ ڈیفرنس نہیں دیکھنے کو بلا ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہے کہ جس جو ڈراغ لے رہا تھا سیکھل نیتر 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 بلیو بلیو ڈیفرن ڈیفرن بلیو ڈیفرن جبکہ انٹیگرین کام پڑے ہوتے انٹیگرین پڑے ہوتے لیوکوسائیڈ کی اوپر ان کے جو لائیگنڈ ہوتے ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوتے ہیں انٹیگرین لائیگنڈ کی اگزیمپل دیوی ہے انٹر سیلیلر ایڈیئن مالیکیو ون ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ کو میں نے ایسپلین کر دیا اور کتاب کی حالت کافی زیادہ خراب ہوگی ہے تو ایک لائک کر دینا اسی خراب حالت کی وغیرہ تو کہتے لیکن اس کو کیا نہیں بول سکتے رولنگ ہوتی ہے ایڈیئن ہوتی ہے مائیگریشن ہوتی ہے مائیگریشن کروانے والا cd31 پک ایم ہوتا ہے جبکہ ایڈیئن کروانے والا انٹیگرین ہوتا ہے رولنگ کروانے والا کیا ہوتا ہے سلیکٹن ہوتا ہے جبکہ انٹیگرین کی ایکٹیویشن کی مو کائنے کروانے ہوتی ہے ایڈیویشن کی بارے میں کیا بات ٹھیک نہیں ہے تو اس میں پروٹین کونٹینٹ ریلیٹیوی زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا سارے انفلیمیشن کے سائن سوائے ایک کے تو وہ کیا نہیں ہے تو فانگشو لیزا تو وہ انفلیمیشن کے اندر ہوتا ہے تو یہاں تک ہم نے پارٹ ون کبر کر لیا امید ہے کہ ایم سے کیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب